ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج آپ سے شیئر کریں گے ایک پروسس چل رہا تھا ہمارا ارتھ وارمز کی پروڈکشن کا ری پروڈکشن کا کہ ہم کیسے ان کی جو فیملی ان کا سرکل ہے اس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں ہم نے ٹوٹل دس ارتھ وارمز ایک سپیشل کمپوزمن مطلب ایک مٹی کا گملہ تھا جس میں ڈینیج ہولز نہیں تھے اس کے اندر ہم نے سادہ بھل والی مٹی مکس کی تھی 50% اور اس کے اندر ہم نے ٹیشو پیپرز یہ جو ہمارے یوز ہوتے ہیں ٹیشو پیپرز یہ والے کٹھے کیے تھے اور کچھ ملبری لیوز جو شہتود کے پتی ہوتے ہیں وہ والے کٹھے کیے تھے اور کچھ ہم نے سادہ جو کاغذ ہوتا ہے پیج پیجز ہوتے ہیں بک کے وہ چیزیں کٹھی کی تھی تین چیزیں کٹھی کی تھی ہم نے مطلب سوائل سادہ مٹی ٹیشو پیپرز اور ملبری لیوز اور تھوڑے سے پیجز تھے ان چیز تین چار چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ایک گملہ فل کیا تھا فل کرنے کے بعد ہم نے دس سے پندرہ میکسیمم پندرہ ارتھ وارمز تھے جس میں دو ریڈ وینگلر تھے تین ریڈ وینگلر تھے اور باقی دس سے بارہ رہے ہیں جو تھے وہ سادہ دیسی تھے دیسی ارتھ وارمز تھے ان کو ہم نے اس کے اندر گملے کے اندر ڈال دیا تھا اور اس کے بعد ہم دو مہینے بعد مطلب ففٹی ڈیز کے بعد ہم اپنے ریزلٹس چیک کیے ہم نے اس گملے کو توڑا اس کے اندر سے ہمیں یہ ٹوٹل کوئی ہنڈر ہنڈر پلس ملے اور آدھے ابھی گملے کے اندر ہے مطلب یہ جو ابھی جولائی کا منس چل رہا ہے اس میں ان کا بہت زیادہ پروڈکشن کا سسٹم ہوتا ہے یہ انڈے بچے بہت زیادہ دیتے ہیں کافی سارے لوگز کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ یہ ارتھ وارمز کہاں سے لاتے ہیں کچھ ہم ارتھ وارمز نہر کے کنارے یا جو چھوٹے چھوٹے پانی کے کھالے ہوتے ہیں جن کو ہم کول ندی نالے کہتے ہیں وہاں پہ کناروں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں سے بھی مل جاتے ہیں لیکن جو ریڈ وینگلرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بلیک گولڈ ہوتا ہے بہت زیادہ پاور فل ہوتی ہے فل آف نیوٹرینٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ارتھ وارمز ہوتی ہیں یہی ورمی کمپوزٹ بناتے ہیں ہمیں کمپوزٹ بن لیتے ہیں جس میں بڑا سارا کوئی ڈرام لے لیتے ہیں یہ مٹی کا بڑا گملہ لے لیتے ہیں اس میں ڈرینیج ہولز نیچے والا جو ہوتا ہے اس کو صرف ایک رکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی کپڑا یا جالی رکھ دیتے ہیں پھر ہم مٹی فل کر دیتے ہیں اور سارا کچن ویسٹ مکس کر کے فل کرتے رہتے ہیں مٹی کے ساتھ اور پھر ہم ارتھ وارمز اوپر سے ریلیز کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ ورمی کمپوزٹ بنائیں آپ کوشش کریں کہ جو ارتھ وارمز ہوتے ہیں ان کو اوپر سے ریلیز کرنا ہے اوپر سے یہ جیسے ہی آپ چھوڑیں گے یہ مٹی کے اندر یا کچن ویسٹ کے اندر گیپس ہوتے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے بلکل کمپوزٹ بھی ان کی باٹم میں چلے جائیں گے اور جب یہ باٹم میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر یہ اپنا یہ ورمی کاسٹ بنانا شروع کریں گے یہ ہمارا جو مٹی ہوگی جو ہمارا پیجیز ہوں گے ملبری لیوز ہوگی جو آپ نے سارا کمپوزٹ یا کچن ویسٹ ڈالا ہوگا اس کو یہ ڈی کمپوزٹ کریں گے اور یہ پوٹی کی شکل میں اس کو ٹرانسفر کریں گے اور جو پوٹی ہوگی وہ ہی ہمارا اس کے بہت زیادہ 80% ریزلٹس ہمیں اچھے ملتے ہیں ورمی کمپوزٹ کی پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا جو آپ کے گملے کی آپ کا جو کمپوزٹ بن ہوگا اس میں سارا کا سارا کچن ویسٹ ہوگا وہ ڈی کمپوزٹ ہو جائے گا پھر ایستہ ایستہ یہ اوپر کی طرف آ جائیں گے جب یہ سارے اوپر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تب آپ فیل کر لینا کہ آپ کا جو ورمی کمپوزٹ ہے وہ 100% ریڈی ہو چکا ہے جب تک یہ اوپر نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے ابھی ان کے کچن ویسٹ ان کے کھانے کی چیزیں نیچے موجود ہیں اب ہو جاتی ہے بات کہ آپ اس کو کیسے ان کی فیملی کا سرکل آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں تو بہت سیمپل ہے ان کو انڈور رکھنے آپ نے صرف اور صرف کوئی مٹی کا گملہ لے لیں جس میں دو سے تین نیچے ڈرینیج ہولز ہونے چاہیے اور سائٹ پہ ڈرینیج ہولز کی ضرورت نہیں ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں بارش یا پانی بلا وجہ نہیں جانا چاہیے اندر آپ اس کو فیل کر لیں ملبری لیوز بہت بہت ضروری ہیں ان کے لیے اور ٹیشو پیپرز بہت ضروری ہیں اور سادہ مٹی ہے یہ تین چار چیزیں مکس کر کے گملے کو فیل کر دیں اوپر سے دس سے پندرہ ہی آپ چھوڑ دیں اور دو سے تین مہینے آپ ویڈ کریں تو آپ کو یہ دو سو تین سو مل جائیں گے یہ بہت زیادہ انڈے بچے دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے ان کے وائٹ کلر سے ایکس ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بہت نظر آئیں گے جب آپ پھر گملہ توڑیں گے تو پھر آپ کو انڈے بھی بہت ملیں گے ان انڈوں کو دوبارہ آپ کسی پولی تین میں ریپ کر کے اگر رکھ دیں گے تو وہاں سے بھی ہیچنگ ہو جاتی ہے یہ اس کا اوورال ریپروڈکشن کا سسٹم ہوتا اور یہ جولائی اور اگرس میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ انڈے بچے دیتے ہیں جب اگرس کا مہینہ ہوتا ہے کیونکہ اگرس میں ہومیڈیٹی کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اب آپ کو یہ کمپیریزن کروا لیں کہ اس میں ریڈ وینگلرز کون سے ہے ریڈ وینگلرز وہ ہوتا ہے جس کے اوپر بیلٹ بنی ہوتی ہے ابھی میں وہ کوئی ٹریس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمیں ملے اپنا ایک ریڈ وینگلرز دکھیں اور یہ دیکھیں یہ اس کی بیلٹ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی بیلٹ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو نشان ہے نا یہ ریڈ وینگلز کی بیلٹ ہوتی ہے یہاں پہ اسی سے فرق ہوتی ہے باقی جو ہوتے ہیں وہ سارے دیسی ہیں اور دیسی جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ریزلٹس دیتے ہیں لیکن ان کا ذرا پروسس ہوتا ہے وہ تھوڑا سار سلو ہوتا ہے اب آپ ان کو اپنے انڈور یا آؤٹور جو گملیز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہ ریڈ وینگلر جا رہا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی بیلٹ چیک کریں اور یہ بہت زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اندر چھپ جاتے ہیں اور یہ ٹینلز بناتے ہیں ٹینلز بنا کے اندر ہی اندر انڈے بچے دیتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی فیملی انکریز ہو جاتی ہے آپ یہ لازمی پروسس کیا کریں ارثوام سے ورمی کمپوسٹ کو بنایا کریں اگر آپ نے یہ ایسی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تو بلکل ویڈیو کے انڈ میں ہم لنک میں اور ویسی بھی جو انڈ سکرین ہاتی ہے وہاں پہ ہم تین سے چار ویڈیوز شو کریں گے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ہم سٹارٹ سے انڈ تک ورمی کمپوسٹ بنائی ہے وہ سارا پروسس آپ سے شیئر کیا آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو فرینڈز